سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے اور آپ سب کو بچے بچے کو پتائے کہ سابیر پاک بارہ سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے لیکن آپ نے کبھی نہیں کھایا ان دنوں آپ کھاتے کیا تھے کیونکہ جو واقعات سن چکے ہیں مجھے سی نشارہ کر کے اگلی روایات کی طرف بڑھنا ہے اس کو دورانہ نہیں ہے تاکہ آپ کے ذہن کا سلسلہ وہاں سے جڑ جائے حضرت سابیر پاک سے کسی نے پوچھا وہ بارہ سال آپ کے کیسے گزرے فرماتے ہیں کہ بابا صاحب نے تو مجھے اجازت نہیں دیتی کھانے کی یہ کہا تھا لنگر لٹاؤ لنگر تقسیم کرو لیکن خود کھانے کے لیے مجھے نہیں کہا تھا میں نے نہیں کھایا بارہ سال کہتے کیا تھے کہا کسی پانی پیتا تھا اور جب پانی پی کر بھی پھر میرا پیٹ نہیں بھرتا تو میں جنگلوں میں چلا جاتا اور درکت کی پتیاں جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے جو کسی کی زمین پر نہیں ہوتے اس لئے کہ جو زمین کسی کی ملکیت نہ ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے یہ تو سب کچھ اللہ کہی ہے لیکن فقہ نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ جو زمین کسی کے قبضے میں نہ ہو وہ اللہ رسول کی خاص ملکیت ہوتی ہے اللہ اکبر تو فرماتے ہیں کہ میں وہ درکت کی پتیاں کھاتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے جو آپ کوئی گافر تھے ایسا نہیں ہے لوگ بیان کرتے ہوئے یوں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بارہ سال تک بکید بابا فرید کو خبر نہ تھی اور جو بے خبر ہو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے بے خبر پیر ہو ہی نہیں سکتا پیر تو روشن ضمیر ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ خبر ہو کر بھی بے خبری ظاہر کی جاتی ہے پردے ڈالے جاتے ہیں یہ مقام ہوتا ہے پیر کا یہ مرتبی ہوتے ہیں پیر کے وہ کوئی دکان تھوڑی ہے کہ کوئی بھی ایجنسی لے کر کے بیٹھ جائے پیر بن جائے مقام پیر یہ ہے مقام پیر یہ ہے اگر وہ مرید سے با خبر نہیں ہے تو وہ پیر مریدین کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے وہ دھندہ تجارت کر رہا ہے لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی تھی معلوم ہو کر بھی وہ پردے ڈالتے تھے تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر اس شان سے انہوں نے چلے کیے تو انہوں نے حضرت سابر پاک کو بھی کروایا بارہ سال تک دھوکے رہے بابا کو سب پتا ہے بابا صاحب کو سب پتا ہے لیکن آپ پردے ڈالے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے اور بارہ سال کے بعد آپ کا حال یہ تھا کہ والدہ آئی تو والدہ نے شکایت کی اور وہ مشہور سی بات ہے کہ ماں نے کہا کہ کسے کھانا نہیں دیا تو بابا صاحب نے بلایا کہ آپ کھاتے نہیں تھے میں نے تو پورا لنگر کھانا آپ کو دیا تھا کہا حضور کیسے کھاتا آپ نے تو اتنا کہتا کہ کھانا لیکن کھلانا کھلانا کہتا یہ تھوڑی کہتا کہ کھا بھی لینا اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان رسکیں حلال میں کتنا پیور ہوتا ہے تب کہیں جا کر اس کو اللہ تبارک و تعالی کا پتا ملتا ہے یہ بھی ورنہ اس نہیں ہے تسبیح چل رہی ہے اور حرام پیٹ میں جا رہا ہے خدا نہیں ملے گا اس لیے کہ ہر چیز خون پر ڈپینڈ کرتی ہے اور یہ خون جو ہوتا ہے جب تک دل کے اندر نہیں جاتا یہ جسم کے اندر گردش نہیں کرتا خون کو پمپ کرتا ہے دل دل کے بہت سے کام ہے اور سب سے بڑا کام ہے خون کو پمپ کرنا اب جب خرام کا خون بنے گا اور وہ دل میں جائے گا تو پھر اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی رب کا پیار کیسے پیدا ہوگا یہ خاص صفت ہوتی اللہ والوں کی وہ جوتے سلیں گے لیکن حرام کی طرف نہیں جائیں گے وہ پانی بیچیں گے حرام کی طرف نہیں جائیں گے وہ جھاروں دے دیں گے حرام کی طرف نہیں جائیں گے اس لیے کہ رشق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہونا یہ ذلت نہیں ہے حرام کھانا یہ ذلت ہے حضرت سابیر پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی بات اذ کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اتنے بھوکے رہے اتنی بھوک پیاس آپ نے اٹھائی اور حضرت باو فرید رحمت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی تربیت کرتے رہے اور تربیت میں آپ کو ان مغاہل سے مجاہدات سے گزارتے رہے حالانکہ ان دنوں حضرت محبوب الہی بھی پاک پٹن میں موجود تھے پاک پٹن میں محبوب الہی کی بھی تربیت ہو رہی تھی محبوب صاحب تھوڑے شرمیلی طبیعت کے آدمی تھے پیر صاحب سے مرید ہوئے تو سوچا کہ یہ سب کی چوٹیاں کاٹتے ہیں مرید ہوتے وقت یعنی بال کاٹتے ہیں تو چونکہ نو عمری میں تھوڑا بال کٹانے میں شرم آتی ہے اور سوچا کہ میرے بال کاٹ لیں گے تو میں اپنے ہم سبق دوستوں کے ساتھ اس تاسے سبق لینے کیسے جاؤں گا تو اگر یہ میرے بال نہ کٹے تو اچھا ہو تو پھر صاحب نے مرید کر لیا بال نہیں کٹے لیکن جب کوئی دوسرا مرید ہوا اور اس کے بال کٹوائے تو بال کٹنے تھے کہ اچانک چہرے پہ نور آ گیا تو محبوب صاحب نے سوچا کہ جو رمک وہاں آئی ہے مرید ہونے کے بعد اور بال کٹوانے کے بعد وہ میرے پاس نہیں آئے تو پھر دل میں خیال آیا کہ میرے بھی بال کٹ دی جاتے تو اچھا ہوتا تاکہ وہ نور مجھے بھی مل جاتا آپ نے محسوس کیا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر بزرگان دن کا ایک اپنا انداز تھا آج مرید ہونے کا بیعت ہونے کا طریقہ بدل چکا ہے انداز بدل چکا ہے اب تو سب جو وہ اہد لیا جاتا ہے مرید کیا جاتا ہے اور ہر سلسلے میں الگ الگ انداز ہے تو حضرت بہا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو پہنچنا تھا حضرت صابیر پاک کو آپ پہنچے اللہ کا رنگ ان پر لینا تھا اللہ کی رینی لینی تھی تو سرکار بہا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں اس منزل سے آپ کو ان دنوں بھی حضرت صابیر پاک کا انداز یہ تھا کہ آپ پورا پورا دین حجرے میں رہتے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے باہر نہیں نکلتے ایک مرتبہ آپ لنگر تقسیم کرنے نہیں آئے گیارہ سال کی عمر تھی اور گیارہ سے لے کر کے تئیس سال کی عمر تک آپ جو ہے وہ لنگری تقسیم کرتے رہے تو اس درمیان میں ایک دن آپ باہر نہیں آئے تو لوگوں نے بابا صاحب سے کہا بابا صاحب ثابت باہر نہیں آتے کہا چھوڑو رہنے دو کوئی آواز نہیں دینا اس کو اور اس کے بعد لنگر کسی نے تقسیم کر دیا تھوڑی تاخیر سے آپ باہر نکلے تو اس وقت استغراق کی قیفیت تھی اولیاء اللہ پر ایک وہ آتی ہے قیفیت جس کو استغراق کی قیفیت کہتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے استغراق کی قیفیت کی بہت فضیلت ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی ولی استغراق میں ہوتا ہے اس کے درجے ایسے بڑھتے ہیں جیسے بجلی میں کرنٹ ہوتا ہے ایسے درجے بڑھتے ہیں اور حضور پر بھی کبھی کبھی قیفیت تاری ہوتی تھی اور جب استغراق کی قیفیت تاری ہوتی تھی حضور علیہ السلام پر تو حضور اممہ آئیشہ کو اور کسی کو پہچانتے بھی نہیں ایک مرتبہ وہ تو قاضی ایاز نے لکھا اس حدیث کو شفا شریف میں کہ حضور علیہ السلام موجود تھے اممہ آئیشہ نے سلام کیا تو کہا من انتے کون ہے تو تو آپ نے ارز کیا کہ آئیشہ تو کہا کون آئیشہ تو ارز کیا کہ ابو بکر کی بیٹی آئیشہ تو کہا ابو بکر کون ہے تو کہا محمد کی زوجہ محمد کی بیوی آئیشہ تو کہا من محمد محمد کون ہے تو اس وقت آپ درگ گھبرا گئی کہ یہ کونسی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ابا کے پاس گئی اور جب واپس تشریف لائی دیکھو صوفیہ کی یہاں جو بھی استلاحات ہیں وہ قرآن عدیث سے ہے آپ کی نظر وہاں تک نہیں جاتی اس لئے آپ اعتراض کرتے ہیں استغراق کا کی کیفیت کا ثمود بھی عدیث میں موجود ہے جس کو اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی قاضی آیات نے لکھا ہے اپنے والد کے پاس گئی جب واپس تشریف لائی ہیں تو اللہ اکبر اس وقت والد بزرگواز کا دیکھو حضور کی کیفیت کیا ہے جب آئے تو سرکار کو سلام کیا تو جواب دیا مسکر آیا تو عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے یہ کیفیت تھی اور سرکار نے گمیا کہ میں اور میرا اللہ ہوتا ہے کچھ لمحات مجھ پر ایسے آتے ہیں کہ میں اور میرا اللہ ہوتا ہے اور اس درمیان کے اندر کوئی مقرف فریشتہ اور کسی نبی کی بھی رسائی نہیں ہوتی وہ اتہار میں ہوتا ہوں استغراق کی کیفیت تو نبی کا استغراق ان کی شان کے مطابق ہے صحابہ کا استغراق ان کی شان کے مطابق ہے اولیاء اللہ کا استغراق ان کی شان کے مطابق ہے تو صابر پاک نکلے بھی تو استغراق کا اثر تھا اور پوچھا کہ لنگر کس نے باتا تو کہا کہ بابا صاحب کے وہ فلان بیٹے ہیں نا انہوں نے کہا کس کی اجازت سے باتا کہا کہ حضرت آپ کو آنے میں دیر ہوئی اس لئے انہوں نے بات دیا کہا اس نے کس کی اجازت سے باتا تو لوگ چھپ ہو گئے فرمایا وہ میری اجازت کے بغیر لنگر باتتا ہے اور اب تک وہ زندہ بھی رہتا ہے بس اتنا کہنا تھا کہ ایک عجیب سے ان کی قیفیت بھی اور زمین پہ گرے اور ان کا انتقال ہو یہ صابیر پاک کی ابھی صابیر پاک مرید نہیں ہوئے بابا فرید کے مرید نہیں ہوئے یہ مرید ہونے سے پہلے کا وقت تو اس وقت تو بابا صاحب کی بارگاہ میں حضوری بابا صاحب نے تو بیٹے کا جنازہ پڑا دیا دفن کر دیا کہ علی احمد بیٹے بات کیا ہے اس کی حضور آج میرے دادا کا انتقال ہو گیا میرے دادا عبدالوحاب جیلانی کا انتقال ہو گیا تھا تو میں ان کے جنازے میں گیا تھا انہوں نے میرا انتظار تک نہیں کی آنے کا اور شیخ عبدالوحاب جیلانی کا انتقال بغداد شریف میں ہوا تھا اور یہ تھے پاک پٹن میں اور کہتے ہیں میں جنازے میں گیا تھا اور میرے آنے تک انتظار نہیں کیا لوگوں نے کہا کتنے قدم میں گئے تھے کہا دو قدم میں بغداد پہنچا بغداد سے دو قدم میں گئے تھے کہ صابر پاک مرید ہونے سے پہلے کی شان ہے میرے آقا صابر کلیر کی اس طرح کے ہمارے آقا بزرگ ان کی ناقوں کی شان ہے تو والدہ ایک والدہ نے شکایت کی اور اس کے بعد پھر آپ مرید ہوئے مرید ہونے کے بعد ایسی شان ہوئی کہ پھر آپ نے لنگر تقسیم کرنا بھی بند کر دیا اور دو دو سال تک کے اجرے میں ہوتے تھے آج بھی مورنخین نے لکھائے کہ بابا فرید کے مزار کے پاس صابر پاک پر چلائے میری بڑی تمنا ہے کہ اللہ مجھے وہ دن دکھائے کہ میں بابا صاحب کا در دیکھوں بڑی عظیم ہشتی ہے جس کو فرید گریب نواز نے کہا ہے یکتہ روزگار جس کو فرید بابا کتب نے کہا ہے کیا شان کا مالک ہوگا وہ بزرگ اور جہاں پر محبوب الائی جیسے لوگ اور جہاں پر صابرے کلیر جیسے لوگ گھٹنے ٹیکتے ہوں ان لوگوں اس ذات کا مقام کیا ہوگا اور خاص طور پر داتا صاحب بابا صاحب کے ساتھ داتا صاحب کا مزار بھی دیکھنا چاہتا ہوں بڑی تمنا ہے اللہ مرنے سے پہلے وہ در دکھائے اس لئے کہ ہم نے پڑھایا اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بھی بابا فرید داتا صاحب داتا صاحب مطلب میں نے بھی کہا ہمارے اسطلاح ہے تو بابا صاحب بابا فرید کو کہتے ہیں اور داتا صاحب داتا علیہ جوری کو کہتے ہیں بابا فرید جب بھی داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے لوگوں کو عظم نہیں ہوگا لیکن یہ بابا صاحب کی زندگی میں لکھائے جب بھی وہ داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے وہ پیروں سے چل کر نہیں جاتے بلکہ جب لاہور پہنچتے تو لاہور کی سرچ شروع ہوتی تو کونیاں زمین پہ یوں رکھتے اور گھٹنے زمین پہ یوں رکھتے اور یوں رکھ کر کے اس شان کے ساتھ داتا کی بارگاہ میں جاتے اور کہتے لوگوں اس زمین پر قدم کیسے رکھوں جو داتا کی زمین ہے اور داتا کون ہے میرے دادا پیر نے کہا غریب نواز دے گن کے بخشے فیضی عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنمان بابا فرید یہ کہتے دے میرے دادا پیر نے کہا ہے کہ یہ کون ہے یہ داتا صاحب کی شان ہے اور داتا کی شان میں کبھی بیان کر چکا گوستوہ کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں داتا حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید بن جاتا یہ شان ہے داتا صاحب کی اور اس شان سے اولیاء اللہ جاتے تب مرتبے یہاں تو حال یہ ہے کہ جب تک گیت تک نہیں جائیں گے ان کی چپلیں نہیں ہوتنے اور جو بہت بہا عدب جاتے ہیں ان پر فتوے لگتے ہیں یہ کیسے جا رہے ہیں یہ الٹے پیر کیسے آ رہے ہیں بے عدب تجھے کیا پتہ ان اللہ وغانوں کی شان کیا ہے ان سے پوچھ جو ان کو پہچانتے ہیں اور جب تک تیرا دل اللہ کی لقول سے مالا مال نہ ہو تو کبھی ان کے مرتبے کو پہچان نہیں سکتا ان کے مقام کو پہچان نہیں سکتا اس لیے کہ قدر والے جانتے ہیں کہ قدر والوں کی شان کیا ہوتی ہے اہل فضل جانتے ہیں فضل کسے کہتے ہیں اہل مرتبہ جانتے ہیں صاحب مرتبہ کون ہوتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو ارض کر رہا تھا کہ بابا صاحب کے یہاں تربیت پارے دو دو سال تک باہر نہیں آتے ہیں ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر پر قیفیت تاری ہوئی استغراق کی اور بابا فرید بھی استغراق میں ہوتے تو کہیں کہیں دن گزر جاتے اسی حالت میں لوگ آ کر کے لنگر کھا کر جاتے ہیں لذیذ سے لذیذ گزائیں اب بابا فرید کا گزر کس پہ ہوتا کچھے گولروں پر کچھے گولر کھاتے اور ایک مرتبہ حضرت مہبوب علائی خود کہتے ہیں کہ خانکہ میں نمک نہیں تھا لنگر کے لئے خوب ہے خود کے ذاتی پکانے کے لئے نمک نہیں تھا اپنے جو خاص خلیفہ اور خاص مرید ہوتے ہیں ان کو لے کے کھاتے دیں کچھے گولر اُبال کر بس یہ کہ حلال پی ورہ لال ہو اس لئے کوئی چیز خرید کر کے نہیں کھاتے تھے جلدی ایک دن نظر مہبوب علائی نے سوچا کہ کچھے گولر تھوڑے سے کڑوے سے لگتے نا اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کڑوہ بھی نہیں اس کو کیا کہتے ہیں آپ نے کسیلا کسیلا جو لگتا ہے نا یعنی وہ کھانے میں عجیب ٹوڑڑ جیسا لگتا ہے نا اس کو کیا کہیں گے آپ آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا تو وزد مہبوب صاحب نے سوچا کہ اس کو پکانا تو میرے ذمہ پر ہے تو ایک دکاندار سے نمک ادھار مان کر کے لائے بابا صاحب جیسی کھانے کے لئے بیٹھے ہیں تو جیسی لکمہ اٹھایا فرمایا کہ لکمہ شکایت کرتا ہے اس سے شباہ کی بو آ رہی ہے اس سے شباہ کی بو آ رہی ہے شکایت کر رہا ہے لکمہ تو کہا کہ پکایا کس نے پانی کون لائیا لکڑی کون لائیا ہانڈی کس نے دھوئی سب وہاں موجود ہی تھے کہا حضور جہاں سے پانی آتا ہے پانی وہیں سے آیا ہانڈی جس طرح دھوئی جاتی ہے ویسی دھوئی لکڑی جہاں سے لانے کا حکم حضور وہیں سے آتی ہے حضور صاحب کہتے ہیں کہ میں تو شرمیندہ پانی پانی تھا میں نے کہا حضور ماف کیجئے گا میں نے آپ کی محبت میں سوچا کہ نمک ختم ہو گیا ہے میں ادھار مان کر کے جائے وہ نمک لائیا ہوں اور وہ ڈال دیا فرمایا کہ یہ سب گریبوں میں تقسیم کر دو اس لیے کہ درویشوں کو زیب نہیں دیتا ادھار مان کر لائیا ہوا کھانا اگر ہم کھائیں گے تو پھر اس منزل وہ منزلیں کیسے تے ہوگی اس مقام پر یعنی حرام تو اپنی جگہ ہے ادھار مان کر لائیا ہوا بھی وہ کھاتے نہیں تھے یہ مرتبہ اس لیے میں تھے یا علیہ اللہ کی زندگی اس لیے نہیں پڑھی جاتی اور سے اس لیے نہیں منایا جاتا کہ کرامتیں سن کر نعرے لگا کر گھروں کو چلے جاؤ ان کی استقامت دیکھو اور ان کو فالو کرو تاکہ اللہ وہ منزلوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے ہمیں بھی کچھ عبرت ہو تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بس وقت ہو گیا ہے گفتگو سمیٹ لوں بابا صاحب استغراق کی کیفیت میں تھے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کیفیت میں آتے اور صحابیر پاک کے ہجرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں مورکین نے لکھا ہے اب بھی اس ہجرے میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا اس ہجرے میں اب بھی صحابیر پاک کا اتنا روب ہے اتنا جلال ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس ہجرے میں داخل ہو جائے اور داخل ہو جائے تو اس میں ٹھائر جائے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے وہ ہجرہ بھی اللہ ہمیں دکھائے بابا صاحب کی نگری میں تو بابا صاحب ہجرے پر آتے اور پھر وہاں پچھلے جاتے آتے پھر جاتے آئے تو تھے صبح کے وقت فجر کے وقت دروازہ کھلا تھا لیکن صحابیر پاک استغراق کی کیسیت میں سن لو صحابیر پاک کون ہے میرے آقا صحابیر پاک کا مقام کیا ہے ہمارے یا کرامتیں گڑی نہیں جاتی ہے گڑی وہاں جاتے ہیں جا کرامتیں ہوتی نہیں ہیں ہاں یا پھر کرامتیں اس لیے گڑی جاتی ہیں کہ آنے والا خطیب ان صحابیر قرامت سے وابستہ نہیں ہوتا تو اس کو علم نہیں ہوتا یہاں تو صحابی خیرات اتنی ہیں صحابیر پاک کے حوالے سے فقیر قادری کے پاس اس طرح کی درجلوں محفل سجائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی صحابی خزانہ ختم نہیں ہوگا ہم اس در کے گدا ہیں الحمدللہ اور ہمیں پتائیں ان کے مرتبے کیا ہیں اور آپ تک اسی لیے پہنچانا چاہتے کہ ان کے مرتبے معلوم ہو جائے ان سے وابستہ ہو جائے ان سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ ان کی برکتیں ملے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اولیاء سے محبت کی ہوگی قیامت کے دن وہ اللہ کے برابر بٹھائے جائے اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے حضورﷺ اللہ کے ہم نشین ہوں گے ہم نشین کا ترجمہ میں نے اسی لیے اللہ کے برابر کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارکا میں بٹھائے جائے وہ خدا جو اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے وہ اللہ اپنے سامنے جو آمدے سامنے سے پاک ہے ان کو بٹھائے گا جنہوں نے اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کی ہے فجر میں آئے دیکھا صابیر پاک استغراق میں ہے پھر چلے گئے پھر اشراق کے وقت آئے دیکھا استغراق میں ہے پھر آئے دیکھا استغراق میں ہے پوری رات رونے کی آواز عجرے سے آ رہی تھی صبح دروازہ کھلا تھا بابا صاحب نے دیکھا شاشت کے وقت استغراق کی قیفیت کا خاتمہ ہوا جیسے انہوں نے بابا صاحب کو دیکھا صابیر پاک اٹھ کر کھڑے ہو گئے مرشید کی دست بوسی کی قدم بوسی کی اس کی حضور کیسے آنا ہوا فیعف علی احمد رات حجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی اس نے سوچا کہ ملاقات کرلوں کیا بات اس کی حضور اتنا استغراق اور جذبہ کی قیفیت رہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لئے سیوی یا تو ولی آسکتا ہے یا تو رجال الغیب آسکتا ہے فیام آدمی مجھ سے ملتا کہاں آج رات میں نے خواب دکھا بعض مورکین کہتے ہیں خواب دکھائے اور اکثر صوفیہ جنہوں نے اس کا ذکر کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں یہ مشاہدہ کیا کہ میں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں باہ فرید فرماتے ہیں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں اور میرے آگے آگے میرے مرشید بابا کتب ہیں اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے جارے ہیں جب میں نے قدم بڑھایا تو بابا کتب نے کہا کہ سابر کو بھی ساتھ لے علی احمد کو ساتھ لے تو ہم نے تمہیں بلایا تم ہمارے پیچھے پیچھے آئے تم آسمانوں پہ پرواز کرتے گئے اور جب ہم اس منزل پر پہنچے جہاں مکان ختم ہو جاتا ہے جہاں حدے پوٹ جاتی ہے اس مقام پر جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر جلوگر ہے اور اکابلی نولیہ وہاں موجود ہے جب اس منزل پر ہم پہنچے تو وہاں پر بابا کتب نے میرا ہاتھ پکڑ کر اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر ہم دونوں کو رسول اللہ کے سامنے تو حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور جب اللہ کے حبیب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو پھنی محفل اٹھ کر کھڑی ہوئے اور جانِ محفل کو دیکھنے لگی تو حضور علیہ السلام نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچا اور ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر کے تمہاری پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تپتپا کر کہا حضور علی اللہ یہ میرے صافر کی شان یہ اللہ کا ولی ہے پھر میں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے جب اپنا دس دیکھ دس ہٹایا تو محفل کے تمام مقابی رولیہ نے اسی طرح پیٹ پر ہاتھ رکے کہا حضور علیہ اللہ تو کہتے ہیں کہ وہ منظر دھولانے کے لئے میں بھی آگیا ہوں اور پیٹ پر ہاتھ رکے کہا اور یہ کہہ کر کے باہر نکلے تو کسی کو خبر نہیں تھی کہ اندر کمرے میں کیا ہو رہا ہے جب باہر نکلے تو وہاں جتنا مجمعتہ سب پکار پکار اٹھا حضور علیہ اللہ اور اس کے بعد پھر باہر فرید رحمت اللہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائے اور خلافت عطا فرمانے کے بعد آپ کو حکم دیا کہ کلیر آج کل مشرقین کا بہت بڑا بت قدے کا جو ہے وہ ایک مقام ہے اور اس کے ارد گرد بڑے بڑے بت ہیں آج بھی ہیں تو تمہیں وہاں جا کر اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے اور اس علاقے کو تم نے سنبھالنا ہے اور اس طریقے سے حضرت سیدنا سابر پاک رحمت اللہ اٹھا لے کو آپ نے خلافت عطا کی